موسیقی گرم کرنا ہے اور ہم نے دیکھئے یہ جو پانی ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس موم جامعے کا پریوک کر کے اور کس پرکار سے فیٹ کو گھٹانا ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ ایکسرسائز کرنی ہے لیکن آپ کی فیٹ بہت جلدی کم ہو جائے گی آپ کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر اور کہیں بھی ایسی اس کیا تھا موٹاپے کی تو کم ہو سکتی ہے کس پرکار سے کم ہوگی تو ہم آپ کو آج دکھائیں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اس گھرے لو نکتے کا پتہ چل سکے اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ اپنا وزن بھی گھٹا سکے اور موٹاپا بھی گھٹا سکے تو کس پرکار گھٹائیں گے آپ تو کیا کرنا کیا ہے ہم نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ادرک ہم نے کٹ لینی ہے ادرک کو کٹ کے ہم نے کیا کس پرکار سے پریوک کرنا ہے دیکھئے آپ کے سامنے ہے اور اس کو نہ تو کھانا ہے ہم نے اور نہ ہی ہم نے اس کے ساتھ کس پرکار کی ایک ساتھ سائیڈ کرنی ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ کس پرکار سے ہمارے یہ موٹاپے کو گھٹائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ادرک جو ہے جہریلے پدارتوں کو ڈاکچن کو شریر میں سے باہر کھانچ لیتی ہے نکال لیتی ہے کس پرکار سے نکالے گی دیکھئے ہم نے یہ مکسی میں ڈال لیا ہے مکسی میں ڈال کے ہم نے یہ اپنا اس کی پیسٹ بنا لیے ہیں پیسٹ بنا کے ہم اس کا کس پرکار سے پریوک کریں گے یہ آپ کو دکھائیں گے اور یہ دیکھئے ہم نے اس پیسٹ کو اپنے اس کے اندر نکال لیا ہے اس کے اندر پلیٹ میں نکال لیا ہے پلیٹ میں نکال کے ہم اس کا کس پرکار سے پریوک کریں گے چارہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ جلے نئی پانی کا ہم نے یہ دیکھئے ہم نے پانی ایک ٹب میں ڈال لیا ہے یہ ٹب میں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے ایک تولیا جو ہمارے پاس ہے تولیا لیا ہے تولیا کو ہم نے اس گرم پانی میں بھگو دینا ہے اس گرم پانی میں بھگو کے ہم نے اس کو جو ہے اپنا نچوڑ دینا ہے اچھی طرح سے تاکہ پانی اس میں سے نکل جائے لیکن تولیا گرم رہنا چاہیے لیکن اتنا گرم بھی نہ ہو جو جلا دے ٹھیک ٹھیک ہو اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ ہماری مطلب کے مٹاپہ ہے وہاں پر ہم نے اس تولیا کو لگا دینا ہے اس تولیا کو لگانے کے بعد ہم نے اس سے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے پہت منٹ کے لیے اس تولیا کے لگانے کا مقصد کیا ہے بیٹ جی یہ بتائیے تولیا کو لگانے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو روم چیدر ہیں ان میں سے یہ ان کو صاف کر دے گا جو پسینہ پسینہ لگا ہوگا اور جو بھی ہوگا روم چیدر کھل جائیں گے اس سے گرم پانی سے روم چیدر کھل جاتے ہیں اس کو کھلنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے یہ کتنی دیر لگا کے رکھنا ہے جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے تب تک لگا کے رکھنا ہے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس پیش تیار ہے یہ درگ کی پیش تیار ہے اس کے اندر ہم نے یہ تیل دو کمت ڈال لینا ہے یہ کون سا تیل آپ اس کے اندر ڈال لینا ہے یہ تیل کلو وائل ہے مطلب جائتن کا تیل ہے اس کے جائتن کے تیل کے اور بہت بہت سے پیدا ہیں جائتن کا تیل بول سکتے ہیں اس کو تو اس کے کیا پیدا ہے کہ جائتن کا تیل آپ کو پتا ہے جائتن کا تیل کرتا ہے اور ابھی ہمارا یہ کیا کام کرے گا یہ پیشت اس پیشت سے ہم کیا کریں گے اور اس کا پریوک کیسے کریں گے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اس کو لے کے ہم یہ تولیہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہٹا لینا ہے اور ساپ کر دینا ہے اچھی طرح سے تولیہ کو ابھی ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ پیشت پیشت ہم نے یہ جہاں پہ ہمیں مٹاپا دکھائی دیتا ہے وہاں پہ سب اور لگا دینی ہے اور اس پیشت کو اچھی طرح سے لگا دیا ہم نے لگانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اس پیشت کو ہم نے اچھی طرح ہی لگا لینا ہے اور اچھی طرح لگانے کے بعد ہم نے اگر رات کو لگا لیں تو بہت اچھا ہے پانچ سات گھنٹے سے بارہ گھنٹے تک اگر لگی رہے گی تو زیادہ پیدا ہوگا تو ابھی آپ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ اس ایریے میں لگانا ہے جہاں پہ موٹاپا ہو آپ کو جہاں موٹاپا ہو وہاں لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ موم جامے ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم نے یہ موم جامے کو لگا دینا ہے اس موم جامے کو لگانے کا یہ پیدا ہوگا کہ جو ہماری ادرک ہے اور یہ جو تیل ہے ہمارا شہتن کا یہ مل کے اور ہمارا یہ سے جو روم چیدر کھل چکے تھے وہاں سے پتھینہ آئے گا اور ان روم چیدروں کے جریعے جو ہماری ادرک ہے اس کا رس اندر چلا جائے گا اور جو ہمارے گرمی پیدا کرے گا یہ گرمی پیدا کرے گا یہ اور جو ہماری فالتو چربی ہے اس کو پنگزا دے گا اور وہ اندر ہی اندر بلکل ساف ہو جائے گی بغیر کسی پرکار کے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے اور اس کو ہم نے یہ ٹیپ سے چپکا لینا ہے تاکہ یہ جلدی اکھڑے نہیں تو ٹیپ کو چپکا دیں گے تاکہ یہ رات بھر لگی رہے اب ٹیپ کے ساتھ یہ چار سے پانچ گھنٹے لگانی ہے بھائی جی ہاں جادی دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے یہ ضرور لگیں رہنی چاہیے چار سے پانچ گھنٹے لگا کے اس کو اتار دیجئے چار پانچ گھنٹے میں اپنا پورا کام کر جاتی ہے اور اس کو کچھ دن لگانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ بلکل ہی پلین میں پتلا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کہیں بھی شریر پہ چربی ہے تو اس کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ روم شدر کے جریعے ادرک کارک جیتن کا تیل مل کے جو اندر جائے گا یہ چربی کو بلکل پنگلا دیتا ہے اور جریلے پدارتوں کو شریر سے باہر کھینچ لیتا ہے کیا بھے جی الگ الگ پرکرتی کے جو بندے ہوتے ہیں الگ الگ پرکرتی کے آدمیوں پیدا سب کو ہوگا پرکرتی کے انصار کسی کو جلدی کسی کو تھوڑا دیر میں پیدا ہوگا آپ پریوک کر کے دیکھیں گے خود انبھاو کریں گے اور آپ کو اس سے ضرور پیدا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی پرکار کی گرمی کی شکیت ہے نہیں ہے گرمی کی شکیت کسی پرکار نہ ہو تو آپ ادرک کھانے میں بھی پریوک کر سکتے ہیں وہ بھی بینیفٹ دے گی فیضہ دے گی مٹاپے میں کیا کیا پرہیل کرنا چاہیے مٹاپے میں بھائی والی چیزیں کم کھائیں بھائی کی جتنی چیزیں ہیں جو بھائی کو بڑھاتی ہیں ہمارے مید کو بڑھاتی ہیں ہمارے جو بھاری چیزیں ہیں ان کو مت پریوک کیجئے جو کہ ہمارے ماس کو بڑھائیں ہماری مزہ کو بڑھائیں ایسی چیزیں مت پریوک کیجئے جیسے ڈال ہے بھائی کرتی ہے کوئی یا کسی پرکار کا کچھ اور جو بھی بھائی کرتا اس کو مت کھائیے آپ اپنے انشار ہی اپنا پرہے دیکھ سکتے ہیں اور ہماری طرف سے کرنال پلس کی طرف سے ہم آجا کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کرنال پلس کو سبکرائب لائک شیئر کریں گے تاکہ اس کا فیدہ اور لوگ بھی اٹھا سکیں دھنیواد آپ کو مشکر لوگ بھی 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 بے بس کسی ڈالے موصنوزیں پرمیت سکتے ہیں